پر جس کمرے دیچ رکھان دینے اتھے وڑنا ہی پول جان دینے کدھر سننا نہ پہ جائے کون سن دے ہندو ویرہ نے گاردیچ چھوٹے چھوٹے مندر رکھے نے ملازم پجاری رکھے نے تنہا دینیوں پوجہ پاٹھ کر جانگے رئیس لوگا نے باردیچ اپنے گاردیچ گروہ انصاب دا پرکاش رکھے ہے کوئی بھی شیش گرن تھی دی ڈیوٹی لائی اور یہ سویرے پرکاش بھی کر جائے سامی سکا سن بھی کر جائے انہاں گلتے مطہ ٹھیکن دا بھی وقت کوئی نہیں لوگا نرام کھلونا جانا جس دن سنن دی رچی بنے شوق پیدا ہوگئے سنن کے رس بھی ملے چنگا بھی لگے سملنے نا درم دے مارک تے یا ترہ شروع یہ ورنہ نہیں بدھا چٹی جو بھرے نا گن نا اپکار گروہ انگر دیو جی مہاراج دائے سلوک ہے انہوں کوئی گن بھی نہ سمجھو انہوں کوئی پروبکار بھی نہ سمجھو انہوں کوئی دھرم بھی نہ سمجھو بدھا چٹی کر رہے ہیں کاس جو میں کٹنی چلو چھتی چھتی جب جی صاحب پڑھ لو وہ ایک پوڑی پڑھ لے صرف مول منتری جب ذرا پیار نال ذرا ایک آگر تلان ذرا دیان نال بدھا چٹی جو بھرے نا گن نا اپکار سیتھی خوشی سواریے گروہ انگر دیو جی مہاراج دیو خوشی نال کم کر بدھا چٹی کی وہ کوئی گن بھی نہیں ہے وہ کوئی پروبکار بھی نہیں ہے کسے دے لحاظ کر کے گردوارے آیا ہے انجھ نہیں آنا سی گروہ کر کے نہیں آیا ہے بدھا چٹی پاٹ کیتا ہے انجھ اندر کوئی شوق نہیں ہے وہ منگ تیترنگ نہیں جا کی باب فرید نے ایک سونی مثال دے کے اپنی ایک عوستہ دا ذکر کیتا ہے ایک دن انہوں نے عشادی نماز نہیں پڑی سی عشادی نماز جب سورج غروب ہو جاندہ ہے آسمان پہ لالی چھا جاندی ہے اس سمیں بھی ایک مسلمان نماز پڑھ دینے انہوں عشادی نماز کہنے دے رہے نماز عشاد وہ نہیں پڑی سی کچھ شریف اس دن ساتھ نہیں دے رہے آسی کچھ اندر کئی دفعہ من اڑی کر جاندہ ہے چنگے چنگے سادو سند فقیران رہے یہ بھی میرز کرنے ہیں نہیں پڑی روز روز نترین کرنے والے بھی کئی دفعہ سوچ دن چلو اجنائیں سی روز روز امرت بھی لے اٹھنوالے بھی کئی دفعہ فیصلہ کر لینے چلو اجنائیں سی یہ جو میں تھانو سنا رہے ہیں یہ بہتے ہیں دی زندگی دی گھٹنے چلو روز پہ اٹھ دیں آن اجنائیں سی روز پہ جب دیں آن اجنائیں سی روز پہ پاٹھ کر دیں آن اجنائیں سی بابو فریض کہنے نے اس طرح ہی من نے آکھ ہے روز پہ اشاہ دی نماز پڑھ دیں آجنائیں سی کی فرق پہنگ ہے نہیں پڑی اشاہ لنگ گئی تھی مسلمانہ دیچہ ایک کہاوت ہے ویلے دی نماز کو ویلے دیاں ٹکرہ سمیں سر اور سمیں دی نماز نہیں پڑی باب دیکھتے ٹکرہ ہی نہیں اگر پڑھنا ہے تھے سمیں دا اپنا پرواہ ہوندہ ہے سمیں دا اپنا اثر ہے سویرے جو من دی حالت ہوندی ہے دوپیر دی چو نہیں ہوندی دوپیر دی جو من دی حالت ہوندی یہ شام دی چو نہیں ہوندی شام دی جو من دی حالت ہوندی ہے وہ کسے حد تک رات دیش نہیں ہوں دی سمیدہ اپنا پرباؤ ہے سردی دیش مندی حالت کچھ اور ہو جائیں دی گرمیچ کچھ اور ہو جائیں دی موسمِ خزان دیش من کچھ اور ہو جائیں دی موسمِ بہار دیش من کچھ اور ہو جائیں دی موسم دا بقیدہ تن تے من دیتے اپنا پرباؤ ہے اس واسطے ہے آدھ کال تو رشی منیانے سنت جنانے ایسا کہ ایسا سماوی ہے جنہوں برم مورد کہہ سکتے ہیں علل صبح کہہ سکتے ہیں عمرد ویلہ کہہ سکتے ہیں اس سمیدہ اثر اس ویلے دا اثر اس وقت دا اثر اس سمیدہ پرباؤ ہے اور صدگنا دی بانین دا فرمان ہے ہر عمرد ویلے وطے کا بیجیا بھگت کھائے کھرچ رہے نکھٹے نائیں توٹی نہیں ہوں دی اتنی برکت ہے پر ہوں اندر کے درے شوق ہوئے تھے شوق اٹھاوے بھگو فرید کنے نے اس دن من اڑی کر گیا نہیں پڑی نماز فرید کنے نے ساری رات کروٹان دیس لنگی نیدی نہ آئی پچھتاوائی دل دماغ پہ اسوار ہویا کشاہ دی نماز نہیں پڑی پچھتاوائی اسنوں آپ ایک بڑے سونے سلوک دیس ورنن کردین فریدہ اج نہ ستی کان پسیوں انگ مڑے مڑ جا ہے اج خدا دا وصل نصیب نہیں سی اج نماز تو ٹوٹے انگ مڑے مڑ جا ساری رات کروٹان چلنگی سریر دا انگ انگ دکھرے پنیدرہ رہ گیا پچھتاویا بوجھ بن کے رہا جائے پچھو دوہاگنی تم کیوں رین بہائے دوہاگنی جنہ نو کدی وصل نصیبی نہیں ہویا کدی نماز پڑی نہیں پتہ نہیں کیوں رات کٹ دیں بابا فرید پتہ نہیں کیوں زندگی بھی تیت کر دیں فرید حیران نے کمیں زندگی لنگا چھٹ دیں جد کری کسے نو ابھیاس دے تھوڑی جھلک مل دی ہے او دن در ایک ترس بھی پیدا ہو جاندہ ہے پتہ نہیں یہ سکھ نتنیم تو بنا کمیں دن کٹ لیندہ ہے کہ جب تو بنا دن کمیں گزار لیندہ ہے کہ گربانی دے پاٹ تو بنا سماکے میں کٹ لیندہ ہے اس دن در دیا بھی پیدا ہون دی ہے حیرانگی بھی پیدا ہون دی ہے لیکن ایسی اوستہ چنگے تو چنگے ابھیاسیاں دی بھی بندی ہے کہ دی من اڑی کر جاندہ ہے یہ بھی میرس کر دیں ہونے ہی میں نو چاکر صاحب ایک گاتھا سنا رہے سن کمرے دچ بابا سندر سنگھ علی بیگ دیاں گلنا چلیاں ایک برم گینی آتما جو دیش دی وند تو پہلے سریر چھوڑ گئے سن اور واقعی پہ جی ہوئی آتما جس ملے چو لنگ جان مسلمان بھی سجدہ کر دے سن جھک جان دے سن اور ہر مسلمان کہندہ سی زندگی چک پیر دیکھے ہیں زندگی چک ولی دیکھے ہیں بیدی خاندان چو سن اٹھے پیر بھجن داروپ بھجن کسنوں کہندے نے بابا سندر سنگھنو ویکھ لے گیا ہے بندگی کسنوں کہندے نے انہا دی طرز زندگی چاکر صاحب آج میں نو دس ریسن سلجے بدوان نے جاپ صاحب باقیدہ انہا نے ٹیکہ تے بھی اکھیا بڑی سندر لکھی ہے گردوارہ شرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی نے اچھا پی ہے مختصر میں ارز کرا ایک ادھرے انا کل رہے گئے میں تک ادھرے انہا ایک سنی سنائی گاتھا سنا بیٹھا بزرگان کل جڑی عجیبی زندہ نے ایک مسلمان فقیر سی دے رہے دے کل اوہ بابا سندر سنگھ جد روٹی لیا انتے کھاندا سی اوہ جا نہیں کھاندا سی کہ بابا سندر سنگھ ایک دن تن دن بیمار رہ گئے روٹی نہیں پچھائی نہیں کھا دی میر پور دی وہ بولی بولنا ہوں دا سی راول پنڈی تے کشمیر دی بولی دی جھلک سی اس دی مسلمانہ کے ترلے لین فقیر سائی روٹی کھاؤ پھر بابا سندر سنگھ جنہوں تحصیل دار کر کے بلندہ سی میں کی تحصیل دار آوے گا کھلاوے گا ہوں جا نہیں بولی ادھر دی بولنا سی میرا تحصیل دار آئے گا کھلائے گا ہوں جا نہیں اور غزب دی گل جس دن اس نے چلاڑا کرنا سی جانا سی بابا سندر سنگھ تو کچھ عرصہ پہلے گزر گیا تے بابا سندر سنگھ انہوں بولا کے کہنے لگا آج میرا ویعاوے میرے واسے نویں کپڑے لیا بابا سندر سنگھ سلا کے لیا ہے چولا لیا ہے تیمت لیا ہے سر تے کلہ بندہ سی ترے علی پگ ہو دیتی تے پھر کہنے لگے فقیر سا آئیں میں نو پیروں ننگا بیجنے ہی خدا دے گھر میرے لئے جوتیاں بھی لیا پھر بابا سندر سنگھ بزار گے جوتی بھی لیا اس وقت بس جوتی پہنی انج سلام کر کے چلانا کر گئے جان دا رہا وہ فقیر بابا سندر سنگھ اس دنیا رمضان جو ہے جان دے سا چاکر صاحب آج میں نو دسن لگے بابا سندر سنگھ دا بھی من ایک دن اڑی کر بیٹھا عمرت ویلا سی تے سیت لیر چل رہی سی بہت تھند کیونکہ کشمیر دی گھاٹی دے تھل رہی سی علی بیگ بھاں گے نیڑے گجرات تے جیلم زلہ لگ دا سی پر ایک قصبہ کشمیر دے سپے جان دا سی آخری قصبہ آگوں پنیاب شروع ہو جان دا سی تو تھنڈ کافی سے من اڑی کر دیا اتنی سیت لیر ہے اور اس زمانے ست پرسست نہ دیا آتماما قریبا 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 تھنڈے پانی نال نہ دیا گرم پانی درواز ہی نہیں سی یہ تھی سہجے سہجے سب کچھ بدلے بھئی سیت لیر ہے تھنڈ ہے پانی بڑا تھنڈ ہے آج نئی نام دے کشمکس چلی اس کشمکس دے چلی امرت وی لیدان اتنے میں جب یہ بھی دوبدا چریا ہویا کی آج سورج نہیں نکلے آج اندھیر ہے ایک دم چلے گئے دور نبی وگری سی نیر تھنڈی اس تھنڈی نیر جھ کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے منہ تو تھنڈ کر کے آج آلس کیتے آج تینوں سزا دینے ہیں مڑ کے آڑی نہیں کریں گا ہم ان چاکر صاحب دست دے رہے دیر اچھ سویر ہوئی تھے لوکی لبن بابا جی کہتے ہیں کوئی نو وجہ دے قریب جب دو پر نکلے پورا چانڈ نہ ہویا آتے پتا چلے ہیں نیر دچ کھڑے ہیں لیندہ بابیان پوچھے آئیسا کہوں کہندہ کی کری آج مان آڑی کر گیا تو اس تمہیں اندازہ لگا ہے بابا فرید معمولی تپیشور نہیں ہے پہنچیو یا صوفی سنت ہے کہندہ کر گیا ہے مان آڑی آج نہ ستی کنت سن انگ مڑے مڑ جائے جائے پچھوڑو ہاگنی تم کیوں رین بے ہائے اس واسطے من نالتے ہر وقت جنگ کرنی پہ گی اور اس پنگتی دے کچھ اور بھی عرث نہ کر لینا کلگی در پیسہ بھی پنگتی خالصہ سو جو کرے نیت جنگ خالصہ سو جو چڑے تو رنگ نیت جنگ ہر وقت لڑے تو اس دہم مطلب ہے ہر وقت لڑائی لئے کوئی محول بنا ہوئے جب صلح صفائی ہوئے تو کوئی دوشمن لب ہے لڑا نواز پہ یا کسے انہوں دوشمن بنا ہوئے یہ عرث نہیں ہے خالصہ سو جو کرے نیت جنگ خالصہ ہر وقت اپنے من نال جنگ کرے کیوں؟ من لو چے بریانیاں گرشبدی اے من ہوڑی ہے یہ دچ پیدا ہو جانے نے فیال میں نے ایک حافظ دا بول بھی یاد آیا اس نے بھی ایک دن عمرت بھی لے تصویر سوٹ دیتی فجر دی نماز نہیں پڑی عمرت بھی لے دی نماز نہیں پڑی قرآن شریف دی تلاوت بھی نہیں کی تھی روز کرنے چلو ایک دن نائی سیت کی ہو گیا کہ حافظ دا فیصلہ اور ایران دیس جتنے صوفی سنت ہوئے نے ایرانی سب تو سرمور من دینے حافظ نو اس دا مقبرہ ایدی قبر سونے دی بنائی ہے اور ایدی اوپر جڑا مقبرہ ہے وہ کچھ دا بنائی ہے کچھ لایا نہیں کچھ نو پگلا کے ڈھال کے اسے دیاں دیواراں اسے دا ایک گمبت ایرانی کاری گری دا ایک نمونہ میں جد اس گمبت نو دیکھیا اس کور نو دیکھیا پامے میں نو پائی مکھن سنگھ تیران تو لے گئے سن پر کہندے سن گینی جی چار او جے واپس چلا گئے میں کہے بھائی صاحب جی گل اس پر ہے انتوسی واپس جاؤ میں کل آمانگا اس جگہ نے میں نے ایرانی کاری گری دا ایک نمونہ ایک چاروں پاسے لوگ کی قرآن دی تلاوت پہ کر دینا دو جی اتھوں دی کوئی وائبریشن بھی ایسی ہے گرو چیتے ہیں اندر میں کہا جب میں ایتھے رہا ہوں کتنا خوبصورت انہ نے مقبرہ بنایا ہے لیکن میں اس دا کلام پڑھ کے حیران ہویا خدا منوی اڑی کر گئے اور پتہ کی کہند ہے مرادر منزلے جانانچ امنو ایس چون ہردم اے خدا سنیاں سی جو تیرے رستے تے چل دے ہیں بڑا سکون ہے بڑا انند ہے بڑا رس ہے ساڑی چھولی دے کے سوائے چنتہ دکھ کلیش تناو تو ہر کچھ نہیں حافظ سنیاں تُو انند ہے سنیاں تُو مہارس ہے سنیاں تُو نوری نور ہے اور ساڑی دنیا دے تے سوائے اندھیرے تو ہر کچھ بھی نہیں ہے سممیں گا تُو نور تسبیح پروں رکھ دیتی من باغی ہو گیا قرآن دی تلاوت بھی نہیں کی تھی پاتھ بھی نہیں کی تا وضو بھی نہیں کی تا وضو اندہ پنج اشنانہ ہوندہ ہے نہیں کی تا اور غزب دی گل گل چھپائی بھی نہیں سامنے پرگٹ بھی کر دیتی مرادر منز لے جانا چے امنو ایش چون ہر دم کوئی ایش نہیں کوئی سکون نہیں کوئی سکھ نہیں سنے آئے اے پربو ایشی ایش ہے تیرے نام دے انندی انندے رسی رس ہے چاننہیں چاننہ ہے سانو تی سوائے ٹھوکنا دے اور کچھ نہیں لگیا ہے سانو تی سوائے متھا مارن دے اور کچھ بھی نہیں لگیا پر دوسری پنگتی بڑی غزب دے جرس فریاد میں دارد کے بربندے دمہ ملہا کدھرے حافظ دے کننچ پڑوسی نے خبر پائی کہ پھرے پڑوس دے پرلے پاسے جو مکھیہ رہندہ سی چلانا کر گئے کاردش فانو یاد پہ کر دیں سٹی ہوئی تصویح حافظ نے چک لئی پرے سٹی ہوئی قرآن شریف بھی چک لئی وضو ساجن لگتے ہیں نواز پڑھن لگتے ہیں کہیں گے جرس فریاد میں دارد کے بربندے دمہ ملہا موت دا گھڑیال وجرے چل رکدہ کیوں کہ تر رستے چی نہ رہ جائیں زندگی دا ان تو جائیتی تو خدا تک ہی نہ پہنچیں موت دے خیال لیں پھر یہ تصویح چکن تے مجبور کر دیتا ہے پھر قرآن شریف پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے پھر میں وضو ساجے ہیں اور اگاں چل کے کہیں دے شبے تاریک بیمِ موج گردہ بیچو نہیں آئل کجا دانندے حالے ماں سبک سارانے ساہلہ کہیں دے کھڑا میں اور آرہاں تے پارلا کنڈا تم انہوں دکھائی نہیں دیں دا سنسار دچ میں کھڑا نرنکار دی تھی کوئی سمجھ گئی کچھ بھی جلک نہیں دانندے چھ میں کھڑا دھرم دا تے کوئی بہت نہیں پدار تھا دی چھ میں بیٹھا ہاں پر ماتمہ دی تھی کوئی سمجھ نہیں پر بھاو دی چھ جی رہیاں میں سنسار دے خدا تا تے کوئی پر بھاو نہیں پارلا کنڈا میں انہوں نہیں دکھائی دیں دا بھاو خدا نہیں دکھائی دیں دا کچھ سمجھ نہیں کچھ پتہ نہیں شبے تاریخ بھی میں موج گردہ بے چھو نہیں آئے پارلا کنڈا بھی نہیں دکھائی دیں دا تے شبے تاریخ رات بھی ہنے ری ہے تے دریا دچ گھومن کے ریوی پڑی ہے تے پار جان دے شوق کر کے بھاو کنڈا میں انہوں نہیں دکھائی دیتا خدا دا ایک شوق بھاو خدا دی سمجھ کوئی نہیں چل پیاں اور دریا دچ پیر پا بیٹھاں گمڑ گیری چھ پس گیاں آپ دی بیاتھلی عرش کرنا منوکھ دے اندر ایک کوئی برا ویچار آجائے نا اندر وہ اندر کو من گیری بنا دیندہ ہے اور اسے طرح دا ویچار بار بار آوے گا بار بار آوے گا اسے طرح دا آوے گا تھوڑی جیان بھی تبدیلی نہیں ہوئے گا تھوڑا جیان بھی پرورتن نہیں ہوئے گا وہ اپنی ریکھا بنا جند ہے وہ اپنا گیرہ بنا جند ہے ضرور سوچنا اندر چاہت مارنا غصہ کی معاف ایک برا ویچار آجائے جسے دھنگ گا آیا ہے پہلی دفعہ انہوں جو پہلی دفعہ آیا ہے بار بار آئے گا کیونکہ گیرہ بڑ گیا ہے وہ نے اپنا دائرہ بنا دیا ہے اس نے اپنی جگہ بنا دی گئے وہ بار بار آئے گا اور اسے طرح ہی آئے گا بینا تبدیلی تو آئے گا جو تھوڑے بہت کدھی انتر مکھی ہوندے ہوئن صرف گردوارہ من و رنجن ہی نہیں سما پاس کرن دا ٹانگ نہیں ہیں کدھی کدھی جو جات مار دے انہوں ہوندے ہیں ایسے پرش ایک برا ویچار آیا ہے دائرہ بن جاندے ہیں کیرہ بن جاندے ہیں اور مڑھ مڑھ کے او ویچار اسے دائری چکم دا ہے دن دچ کئی کئی دفعہ ہوئے گا شاید رات نسٹ اپنیاں چکی جا ہوئے گا یہ فقیر کہن دا ہے پارلا کنڈا دکھائی نہیں دین دا کمڑ گئے لچ میں پسے ہیں کہ دوسرا نال بھی میرے کوئی نہیں جیو جیاں دی بندگی میں کر رہے ہیں میرا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے کرم کانڈی لوگ لب دینے ہیں کسے دی کوئی کامناں کسے دی کوئی کامناں کسے دی کوئی اچھا کسے دی کوئی اچھا اس طرح دے خدا دے مارک دتے چل دے لوگ دکھائی دینے ہیں منہوں تے کوئی ساتھی بھی نہیں دکھائی دین دا جس دی اندر صرف خدا دی اچھا ہوئے اور کچھ بھی نہیں خدا ہی چاہی دا ہے خدا دی طلب ہوئے اس طرح اندر تے کوئی دکھائی بھی نہیں دین دے منہوں ساتھی بھی نہیں لبیا کہن دا کل نال کوئی ساتھی بھی نہیں ہے پارلا کنڈا ہوئے نہیں دکھائی دین دا اور غزب دی گلے رات بھی انے لیے باو منہوں کچھ اصلیت دا بھی گیاں نہیں اِنَّا وَدَّا فَقِیرِ کہنے میں کچھ بھی سمجھ لیں چل پیا خدا دے مارک دے خدا دا کچھ بھی پتا نہیں پارلا کنڈا نہیں دکھائی دیں دا سنسار دی طلب چھڑ دیتی ہے نرنکار دی سمجھ کوئی نہیں پدار تھا دی پکڑ چھڑ دیتی ہے پرماتماں بھی کوئی سمجھ نہیں سانو بڑا نرمان شبت دیتا سی صدگرہ نے سکھ تو سکھن ہے اور مرد دم تک تو سکھن دی بھاونا پیدا کر اے پھوکے ہوئے ہنکارے ہوئے لوگ کئی دفعہ خیال آنگا ہے اے پتہ نہیں زندگی اہمیں آجائیں گواہ چھڑ دنگے جگہ دیتی جس ڈھنگنال عام دنیا جی رہی ہے سکھ اس ڈھنگنال نہیں جیونا چاہیدہ سکھ شبت بڑا نرمان میں سکھنا چاہنا کچھ میں کچھ نہیں جانگا بڑا نرمان شبت دیتا مسلمان شبت بڑا ایک طریقے نال مہانتہ رکھ دا ہے اپنے وڑیائی رکھ دا ہے سکھ شبت بھی کی وڑیائی میں سکھنا چاہنا میں کچھ نہیں جانگا منوک ہنکار کی کرے گا اس سوستہ دے کس طرح مان کرے گا کس طرح ہنکار کرے گا اس شبت ہی بڑا نرمان ہے یہ فقیر کہندہ ہے میں کچھ سمجھ نہیں سارا ایران پوجدہ ہے کہندہ میں کچھ خدا دیت سمجھ نہیں پارلا کنڈا دکھائی نہیں لیندہ اور آرلا میں چھڑ بیٹھا سنسار بھی پکڑ چھڑ بیٹھا نرمان کار بھی کوئی سمجھ نہیں اور آرلا کنڈا میں دریادہ چھڑ بیٹھا تنکہ دریادہ میں پیر پا بیٹھا صرف پیر ہی نہیں پا بیٹھا کنڈ گیری جو بھی پاس گیا ایک کوئی طرح دے برے وچار بار بار آن دے اور پتہ نہیں تسی کی سمجھو گے جو بہتا عبیاس کر دینے بہت عبیاس کر دینے انہوں نے اس طرح دا محسوس ہوں دے باقیہ انہوں نہیں کارن کالے کپڑے اون اور مہینے دو مہینے دی کالکوی چمڑی ہوگے اس طرح دا منوک کے درے گرد و گوار دیچ بیٹھ جائے تو اسنوں میل نہیں دکھائی دین دی اپنے کپڑے پہلے ہی میلے پر جس پہ کپڑے بلکل صاف ستھرے نے چھٹے نے بے داغ نے مٹیچ بیٹھ دیاں مارا جیاں دبہ لگ دیاں بھی دکھائی دین دا ہے اس طرح دے فقیرانوں ایک تن کے جنہیں گلتی بھی پہاڑ جنہیں دکھائی دین دی جبکہ عام بندیانوں پہاڑ جتنی گلتی ایک تن کے جتنے بھی نہیں دکھائی دین دی ٹنگ ہوندہ ہے نرمل ہردہ ہو جائے چھوٹی گلتی بہت بڑی دکھائی دین دی انہوں دکھائی دے لی اس فقیرنوں اور اس طرح دے فقیرانیں کیا ہے اگر ایک برا خیال آگیا ہے وہ اپنا دائرہ بنا لیندہ ہے کیرہ بنا لیندہ ہے اور بار بار آنگا ہے بار بار آنگا ہے اس شکر ہیچ نہ پینا کہ جو اپنشنان دی رشی یا پرانک گرندھ کہنے دینے کہ جد کوئی تپ کرن لگ پڑے اندراثن ڈول جن دا ہے اور او پھر اپچھنا بیج دا ہے اس تپیشور دا تپ بھنگ کر دا ہے اندراثن ڈول جن دا ہے اندراثن ڈول جن دا ہے منوک دیں اندرے ڈول جن دیں تپیشور دے اکھان ڈول جن دی کن ڈول جن دے اور کچھ بھی نہیں ڈول دا رسنا ڈول جن دی کھلڑی ڈول جن دی اندرے ڈول جن دے اندر جو اندریاں دے تلتے جی رہے ہیں اور یہ ڈول جاندے لیں یہ بھٹک جاندے لیں یہ ڈول جاندے لیں ڈول دے تھی سارے آن دے پہنے اتنا محسوس نہیں ہوں دا جتنا اس روح محسوس ہوں دا جو جب کر دا ہے تک کر دا ہے اندرے ڈول جاندے لیں اندر آسن ڈول جاندے لیں اور اندر آسن دولے گا کیونکہ تیسری پوڑی بھی اس طرح ہے کسید دھن نو دیکھ کے دولے گا کسید روح نو دیکھ کے دولے گا اور کی اندر آسن ڈولے گا اندر یہاں دے آسن اس طرح ہی دول دا ہے کسید دے پدار دے دیکھ کے جو ہے اندرے ڈولن گے کسیدہ روح دیکھ کے دولے گا اور کی اڈولے گا 보니까 دولن دا کوئی مطلب ہی نہیں اندر آسن ڈول جاندے ہے اندرہ پچھرہ بیجے اندھا ہے نہیں کلپنا ہو جاندی ہے روپ رنگ دی کلپنا ہو جاندی ہے پرائے داندی اندر کلپنا ہو جاندی ہے اندرے ڈول جاندے ہیں پھر فقیر کہیں دے شبے تاریک بھیم موج گردہ بیچنی آئل کجادان اندھے حال ماں سبک ساران ساہلہ کہیں دے او بندے میرا حال کی جانن جڑیس رستے تک دی چلے ہی نہیں کی پتہ ہوں میں کتنی وپتہ دے چھانوں کتنی ادہاتą پیڈا دے چھانوں رات ہندیری ہے رستہ دکھائی نہیں دے رہا رستے تک چل رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نماز بھی سمجھ نہیں تسبیح پھیر رہے ہیں اس دی سمجھ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اس دی سمجھ نہیں اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہیں اس دا پتہ نہیں چل ریاں رستے تے رستہ دکھائی نہیں دیندہ اور آرلا کنڈا چھڑ بیٹھاں دریا دا پارلا دکھائی نہیں دیندہ سنسار دی پکڑ چھڑ بیٹھاں نرنکار دکھائی نہیں دیندہ پزار تھاں دی پکڑ چھڑ بیٹھاں پرمات ماندہ کچھ پتہ کوئی نہیں عام عویاسیاں دی زندگی دا جو خاکہ کھچی ہے اس فقیر نے بڑا قابلے دی دے شبہ تاریک بیم موج گردہ بیچونی آئل کجادانند حال ما سبک ساران ساحلہ پرنسپل گنگا سنگھ نے حافظ دی اس نظمدہ پنجابی انواد کی تاثی اور پرنسپل گنگا سنگھ بڑا متاثر سی اس غزل تو سماؤں لگے میں آپ جیدے سامنے رکھیں اس غزل دے مقابلے تھے پھر نندلال نے بھی غزل اچار نہ کیتی ہے اس فقیر نے اس سمجھان دے آیا یہ بھی ارز کر دیں دوہا نظمہ دی شیلی شبداولی ایک ہے اگر پر ڈیویڈس کوئی تھوڑا جہاں شائری دی مس رکھ دا ہوئے قوتہ دی مس فوراں سمجھا جائے گی شیلی بھی ایک ہے شبداولی بھی ایک ہے کافیہ بھی ایک ہے ردیس بھی ایک ہے گنگا سنگھ نے اس طرح جو انواد کی تاخری پنگتیاں تو میں تھوڑے سامنے رکھا رات ہنیری گممن گیری پانی تھاٹھا مارے او کی جانن حال اسادہ جو رہندے ندی کنارے پہر ہی نہیں پایا کر دی اور میں ایک ایک پنگتی اس فقیر دی سنندہ جا مانگا ایک ایک پنگتی نندلال دی اور کئی دفعہ حیران ہو گئے ہیں اید اچھ حافظ کیڑا ہے اید اچھ نندلال کون ہے میں ایک پنگتی پھڑے سامنے ایک پنگتی دیوانِ حافظ دی ایک پنگتی دیوانِ گویا دی دیوانِ گویا بھائی نندلال دیوانِ حافظ ایدی پہلی پنگتی مرادر منزلے جانا چی امنو ایش چون ہر دم دیوانِ گویا بھائی ساب بھائی نندلال مراہ در منزلے جانا ہما عیش و ہما شادی پائیسہ بائی ندلال حافظ کڑے رستے تے تو چل پے ہیں روزدیاں بیچینیاں پریشانیاں سی جس رستے تے چلے ہیں روزدائی انند کھیڑا خوشی مراہ در منزلے جانا ہما عیش و ہما شادی دوسری پنگتی حافظ دی جرس فریاد میں دارد کے بربندید محملہ موت دا گھڑے آلوج پہندائے سٹی ہوئی تصویح پھر چک لینا پک پاسے رکھی ہوئی قرآن شریف پھر چک لینا پھر میں حضو کرنا نماز پرندی کوشش کرنا موت دا گھڑے آلوج پہ جرس فریاد میں دارد کے بربندید محملہ دیوانے گویا پائینا دلال جرس بے ہودا میں نالد کجا بندیم محملہ پائیسہ بائینا دلال اے موت دا گھڑے آل امیں بے ہودا پہا بولدہ ہے اسی تے اپنا سمان کبھی کھلے رہے ہیں نہیں بن کے ہی رکھے سڑی نیت چلنے دی دی آرہی اپنا دے تیار بیٹھے ہیں امیں فضول پہ اوجد ہے اپنا دے تیار بیٹھے ہیں یہ موت بامے کال لاؤں دی آر جاوے پائیسہ بائینا دلال جرس بے ہودا میں نالد کجا بندیم محملہ کس طرح بھی گل او کہہ سکتا ہے جو جیمریاں جی پار ہو گیا ہے پار لکندے تھے جیون مکت ہو گیا ہے رب کی آگیا آتم ہتاوے جیون مکت سو کہا ہے تیسری پنگتی حافظ دی شب تاریک بیمے موج گردہ بے چنی آئل ہنیری رات ہے دریاد اچ گردہ بے گممن گے لیے پارلا کنڈا دکھائی نہیں دینا نال میرے کوئی ہے نہیں اوہ بندے میرا حال کی جانن جو قدیس رستے تھے چلے ہی نہیں حافظ دو پنگتیاں سننا حافظ دیا کیونکہ سماؤں لگے تھے دو پنگتیاں دیوانے گویا ناندلال شب تاریک بیمے موج گردہ بے چنی آئل کجا دانند حال ماں سبک ساران ساحل ہا نندلالکن خدا حاضر بود دائم ببین بیدار پاکشرا نا گردہ بودر او آئل نا دریاء او نا ساحل ہا رات ہنیری ہے نہیں چاننہ ہی چاننہ ہے تیرے نال کوئی نہیں میرے نال میرا مرشد ہے گروہ میرے سنگ صدا ہے نال شبت گروہ میرے نال پارلا کنڈا تینوں دکھائی نہیں دینلا تے تو گردہ بودش پھسے ہیں گمڑ گیریش نہیں خدا حاضر بود دائم ببین دیدار پاکشرا او پاک دیدار میریا یکھاں کر رہی ہیں پارلے کنڈے تے پانچ گئے ہیں نا گردہ بودر او آئل نا دریاء او نا ساحل نا دریادیاں چھلانے نا گھمڑ گیریانے پارلے کنڈے تے انندی انند ہے اکنے رستے دیاں اوکڑا دا ذکر کیتا ہے اکنے ملاف دے انند دا ذکر کیتا ہے اکنے رستے دے اتار چڑاو دا ذکر کیتا ہے اکنے منزل دی ٹھیراو دا ذکر کیتا ہے کافیہ ردیف اکو ہے شہلی شبداولی اکو ہے اتنے کنکہ ماتر تھوڑے سامنے رکھے ہے جتنے سوفی ایرانی فقیر ہوئے نے سارے یہ نظمہ دے سامنے نندلال نے اپنی بانی اچار نہیں کیتی ہے گروہ گوگن سیم نے ایمی سینے نل نہیں لائیا سی نندلال نو بونجا کوئیاں دے چھو ایمیں سر مور نہیں بڑایا سی یہ بھی میں ارز کر دینا اور ایسیاں ایسیاں گھنڈیاں نندلال نے کھولیاں نے بڑے بڑے ویدانتی کھڑ شاستری چترویدی دارشنک فلوسفر حیران رہ جانگے جس ڈانگنالو کھول دینے اور جس ڈانگنالو اس سوفیاں نو جو ہے سمجھا دینے خیر مقتصر جو ہے میں ارز کر آنے بابا فرید کنن قدی قدی من اڑی کر سکتا ہے اور چنگے چنگے ست پرشاند من اڑی کر جانے یاترہ ارمب ہو گئی ہے چل پیا چلو اڑی بھی ہا ہے کسی دن رک گیا پر چل پیا اس دی پیسان ربھو دی گل سنن نجی کر رہا ہے اور جس دن سنن نو نا ملے حردہ تڑک ہے آج گروبانیں نہیں سنیں آج گرو دی گل نہیں سنیں آج کوئی پرماتما دی گل سنن نو نہیں ملے مہینہ مہینہ بھی سنن نو نا ملے کوئی گل نہیں کہ گردوارے بھی آگئے تو کیڑا سننا ہے گستاقی محب کوئی ورلا سروتا ہوں گا یہ بھی میں ارز کر دیں کوئی ورلا اگر کوئی سن لگے کہ سن دیا جو کچھ پلٹا آ سکتا ہے دو پوڑیاں سے آپ نے سرون کی تھے اور چاراں پوڑیاں دیچ مکھ بیچار اے چل دیئے نانک بھگتاں سدا ویگاس سنیئے دوک پاپ کا ناس سن دیا ہی پاپ ناس ہو جاندے نے سن دیا ہی دکھ ناس ہو جاندے نے اور سن دیا ہی سرور تاری ہو جاندے سدیوی کھیڑا نصیب ہو جاندے سنن دی مہمہ پہلی دوسری تباہ تیسری پاڑی مہارا جی کے انہیں سنیئے ست سن پوک گیان ست شبد کلہ ہوئے تیس دے ارتھ بندے نے عمر اڈول دکھے ہویا اور جے کدھرے تتے دے تھلے انکڑ ہوئے تی کلہی ست شبد ہوئے اے دے ارتھ بندے نے اچھا اخلاق آچرن تتے نال سیاری ہے ست دے ارتھ ایشور بندے قائم دائم پرماتوان ست شبد دے نال سن توک ہوئے تیس ست دے ارتھ بند جاندے دان اور اپکار دان ستیاں من سن توک اپجے اکٹھے آمدے جتے اکٹھے آجان او تے ست دے ارتھ نے دان اور مہتمہ دا نام سن دیاں سن دیاں منک دانی سوا دا ہو جاندے کیوں سن توک پیدا ہو جاندے سن پشتی پیدا ہو جاندی ہے اور اس نوں ونڈ کے کھان دا خیال پیدا ہو جاندے اس دے اندر اتنی دیا پیدا ہو جاندی ہے اس دے اندر بار بار دین دیاں روچیاں پیدا ہوں گے اندر کسی نوں سکھ دے دیاں آرام دے دیاں کسی لیے لوڑ پوری کر دیاں کدھری پربکاری کما دچ میں اگے ہو جاندے کیونکہ ستھ نے سن توکھی بنا دیتا ہے سن توکھ نے ستھ پیدا کر دیتا ہے پربودہ نام سنن کرتے ہیں نیتے اکثر دان کئی دفعہ وپار ہوں گے کیڑا وپار ہوں گے جے دے نال منگ جڑ جائے یہ بھی میں ارس کر دیاں کوٹ مدے کو برلا سیوک اور سگلے دیوہاری ہتھوں چھوڑن ندان کئنن چھوڑ دیتا ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہو نیکی کن بچا انداخ شیخ صدی کئنن بھلا کر کھو دے ست او دا خیال کھو دے ست دے ہتھوں چھوڑ دے پرمات ماندہ نام جو سن دا ہے اس دے اندر سنتوک پیدا ہو جان دا ہے تے سنتوک کر کے دانی روچیاں پیدا ہو جان دیا ہے ہاں جی سنیاں سا سنتوک گیا ناں سنیاں اٹھ ساڑ کا اشناں پرمات ماندہ نام سن دیاں سن دیاں ہردہ اتنا پامل ہو جان دا ہے ماں نو اٹھاٹ تیرتان دا اشناں کر لیا ہے اٹھاٹ تیرتان دا اشناں کی ہے پرمات ماندہ نام نو سن لینا کدھے سنن دے نالی کتنی پویترتہ آ جان دیئے ماں نو اٹھاٹ تیرت تجھ نے جن کے چرن تیرت کوٹ گنگا پرمات ماندہ نام جو سن کے ہردہ اپنا پویتر کر بیٹھا ہے وہ دے چرنہ دی خاکتوں کروڑا گنگا کروان کی تیاں جا سکتے ہیں جن کے چرن تیرت کوٹ گنگا تو صاحب کے انہیں ماں نو اٹھاٹ تیرتان دا اشناں ہو گیا ہے سنیاں پڑ پڑ پاوے مانا بہت وڈیاں ڈگریاں پڑھائی دیاں حاصل کر کے جو منخ مان پراپت کر دا ہے مہراج کے انہیں اس تو کئی گناہ زیادہ مان پراپت ہو جان دا ہے پرماتمہ دعنام سنن سنیاں لاغے سہج جاناں اور سن دیاں سن دیاں سہج عوستہ بن جان دی ہے اڈول عوستہ بن جان دی ہے اور دھیان اٹھے پیر پربو دے جڑ جان دے نانک بھگتان صدا دگا سا سنن والے بھگتان دے اندر صدیوی کھیڑا بنیا رہندہ صدیوی انند بنیا رہندہ کیونکہ انہ دے سن سن کے پاپ نہ سو جان دے دکھ نہ سو جان دے اگلی پاڑی دی بچار کل کیونکہ آپ دا سمہ بہتا جو ہے نہ لیے چار پاڑیاں سنیے دیا نے چار منیے دیا نے چار اگوں نے قدرت کون کہا بھی چار وارے انہ جانواں ایک وار گرمت دے ودوان آدھ کال تو ایسا کہن دے آئے نے جنو جب جی ساو دی سمجھ پہ گئی انو مانو دنیا دے سارے دھرم گرن تھان دی سمجھ پہ گئی جنو جب جی ساو دی سمجھ پہ گئی انو تت سار دی پراپتی ہو گئی جنو جب جی ساو دی سمجھ پہ گئی انو اور کچھ سمجھن دی لوڑنے اسنو انو چلنا ہے انو مارک دس پہن دا اسنو مارک دا جو ہے پتہ چل جان دا ہے تو اگلی سوٹھی پاڑی جنو جنو نانک دیو جی ماراج جو کچھ دسنگے توچھ بدھی انسار کل آدھ جی سامنے رکھاں گے تھی سماپتی سارے آدھا ہاردک تورتے دھنو آدھ بل چک دی شمہ ہواہِ گروہ جی کا خلصہ ہواہِ گروہ جی ستنا مصری وائی گروہ صاحب جی سنیں سران گناہ کے گاہ سنیں شیخ تیر پادشاہ سنیں سران گناہ کے گاہ سنیں شیخ تیر پادشاہ سنیں اندے پا میرا سنیں ہاں چھویں اس کا نانگ پگتاں صدا بگاس سنیں دھوگ پاپ کا ناس نانگ پگتاں صدا بگاس سنیں دھوگ پاپ کا ناس واہِ گروہ جی کا خلصہ واہِ گروہ جی کی پتے سنیں دی چوتھی پوڑی ہی اور سنن دی مہان مہانتہ دھن گروہ نانک دیو جی مہارات اس اگمی بانی جس دا نا جب ہے صدکار وجہوں سی جب جی صاحب کہنے ہیں اسے وچ برنن کیتا ویسے تے پرانا سناتن مت ہو بھی اے ہی کہندہ رہے ہیں سرونن مانن ندی آسن پہلے سنو ویکھ کے سمجھ نہیں آئے گی اس ور پر تھم ویکھن دا وشاہ نہیں سنن دا سرونن پھر جو سنے آئے منن سنے آہاں تاں سفل ہو گیا جی قبول ہو گیا من لے بھاو من تک پہنچ گیا جو سنے ہیں وہ دی سمجھ آ گئی ہے پھر ہونو سنال جڑو وہ دیش دھیان جڑو سرونن مانن ندی آسن جتنے شر تک سن سن کے سمجھ نہ آوے من نہیں من دا جی من نہ منے تو دھیان دا جوڑنا بڑا اوک ہے دیان جڑنا کہ اسنو یاد کرنا پھر دا سمرن کرنا